بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسی مزید فی با حمزہ وصل یعنی جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے ان کے نو ابواب پڑے ہیں باب افتعال استفعال انفعال وغیرہ اور اب یہ سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے ابواب ہیں یعنی جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا یہ پانچ ابواب ہیں باب افعال باب تفعیل باب تفاعل باب مفاعلہ اور باب تفاعل تو اس میں یہ جو پہلا باب ہے باب افعال اس میں شروع میں حمزہ تو آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ وصلی نہیں ہے حمزہ قطعی ہے یہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب ہم درمیان میں جملے کے درمیان ملائیں گے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا وہ گر جائے گا جیسے پچھلے جو ابواب تھے باب افعال باب افتحال اور باب استفعال وغیرہ ان کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ درمیان میں گر جاتا ہے یہ جو باب افعال کا حمزہ ہے یہ وصلی نہیں ہے یہ قطعی ہے یہ درمیان میں بگر آئے گا تو ملا کر پڑھنے میں بھی اس کو بھی پڑھنا پڑھے گا یہ گرے گا نہیں اس لئے یہ جو باب افعال کا باب ہے یہ حمزہ وصلی والا نہیں ہے تو یہ بھی بے حمزہ وصل والے ابواب میں شامل ہیں ان ابوابوں کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں پہلا باب ہے افعال ان کے وزن پر ہے جیسے اس کا مصدر ہے اکرامن عزت کرنا تو یہ اس کی صرف صغیر ہے یعنی ہر گردان کے پہلا سکھا دیا گیا ہے تو یہ صرف صغیر سے آپ صرف کبیر پوری پوری گردانیں خود بنا سکتے ہیں تو صرف صغیر اس طرح ہے اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن و اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن الامر منہ اکرم ونہی عنہ لا تکرم اس میں اکرم یہ ماضی کا پہلا سکھا ہے یکرم یہ مزارے کا پہلا سکھا ہے اکرامن مستر ہے مکرم یہ اس میں فائل کا سکھا ہے اور اکرم ماضی مجہول کا پہلا سکھا ہے یکرم مزارے مجہول ہے اکرامن مستر ہے اور مکرم اس میں مفعول ہے اور اکرم یہ امر حاضر کے پہلے سی گئے اور لا تکرم یہ نہیں حاضر کے پہلے سی گئے اس باب سے مزید یہ مسادر بھی آتے ہیں تو اس طرح آپ اس باب کی صرف صغیر بھی یاد کریں اور اس سے پھر آپ صرف قبیر بھی بنائیں خود پوری پوری گردانے بنائیں یہ ماضی کی معروف اور مجھول پھر منفی معروف منفی مجھول پھر مزارے معروف مجھول منفی معروف منفی مجھول پھر اسی مزارے سے نفی تقید بلن معروف اور مجھول کی گردانے بنیں گی شروع میں اعلان لگائیں گے اور آخر میں میم کو زبر دیں گے لَنْ يُكْرِمَا لَنْ يُكْرِمَا لَنْ يُكْرِمُوا اس طرح اور لَنَّ فِي جَهَدْ بَلَمْ بھی اسی مزارے سے بنے گا آخر کو جذب دیں گے لَمْ يُكْرِمْ لَمْ يُكْرِمَا اور لَمْ تَقِید بَارُونَ تَقِید سَكِيلَا لَا يُكْرِمَنَّا لَا يُكْرِمَانِّي لَا يُكْرِمُنَّا اس طرح پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ساری گردانیں صرف کبیر بھی آپ اسی سے بنائیں اور ان مسادر سے بھی آپ یہ صرف کبیر اور صرف صغیر یاد کریں دوسرا باب ہے باب تفعیل جیسے اس کا مصدر ہے تصریف پھیرنا یا پھیرانا تو یہ کی صرف صغیر اس وزن پر ہوگی صرف یصرف تصریفا فہو مصرف وصرف یصرف تصریفا فہو مصرف تو اس میں اسی طرح صرف ماضی کے پہلے سے گئے معروف یصرف مزار معروف تصریفا مصرف اس میں فائل صرف ماضی مجھول یصرف مزار مجھول تصریفا مصرف اس میں مفعول اور صرف امر ہے اور لا تصرف یہ نہیں ہے مزید یہ مسادر ہے التقدیم قدم یقدم تقدیما فہو مقدم تعجیل عجل یعجل تاجیلا فہو معجل تمکین مکن یمکن تمکین فہو ممکن تعظیم عظم یعظم تعظیما فہو معظیم تو ان مسادر سے آپ اس باب کی صرف صغیر بھی یاد کریں اور صرف کبیر یعنی اس کے پوری پوری کردانے بھی آپ بنائیں اسی طرح مزارے اور نفی تقید بلند نفی جہد بلند ساری کردانے آپ اس سے یاد کریں تیسر باب باب تفاعل جیسے تقبل تو اس کی صرف صغیر ہے تقبل یدقبل تقبلا فہو متقبل وتقبل یتقبل تقبلا فہو متقبل الامر من تقبل وان نهی عن لا تتقبل اس میں اسی طرح تقبل ماضی معروف ہے یتقبل مزارے معروف ہے تقبلا متصر ہے متقبل اس میں فائل ہے تقبل ماضی مجہول یتقبل مزارے مجہول تقبلا مصطر ہے متقبل اس میں مفہول ہے جیسے تقبل ان سب مسادر سے بھی آپ اس باب کی صرف صغیر بھی اس وزن پر آپ یاد کریں اور اس سے پھر آپ صرف کبیر بھی بنائیں پوری پوری گردانیں بھی بنائیں اور ان کو یاد کریں چوتھا باب ہے باب مفاعل جیسے مقاتلت و قتال یہ مستر ہے اس سے یہ باب اس کی باب کی ساری گردانیں آتی ہیں آپ اس میں جنگ کرنا اس کے صرف صغیر اس وزن پر ہوگی قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا فہو مقاتل و قوتل یقاتل مقاتلتا و قتالا فہو مقاتل الامر من قاتل و انہیوان لا تقاتل اسم قاتل ماضی معروف ہے یقاتل مزار معروف مقاتلتا اور قتالا یہ دونوں مستر ہیں یعنی مستر اس کے دو وزن پر آتا ہے مقاتل اسم فائل ہے قوتل ماضی مجہول یقاتل مزار مجہول مقاتلتا و قتالا یہ دونوں مستر ہیں مقاتل اسم مفعول ہے اور قاتل یہ امر ہے اور لا تقاتل یہ نہیں ہے مزید یہ مصادر ہے خادع یخادع مخادع تن فہو مخادع عاقب یعاقب معاقبتن و عقاب فہو معاقب لازم یلازم ملازمتن و لزامن فہو ملازم بارک یبارک مبارکتن فہو مبارک تو ان مسادر سے بھی اس باب کی گردانیں بنتی ہیں تو ان سارے مسادر سے آپ اس باب کی بھی صرف صغیر اور صرف کبیر پوری آپ یاد کریں پانچوں باب ہے باب التفاعل تو جیسے تقابل امن سامنے ہونا اس کی صرف صغیر اس طرح ہوگی تقابل یتقابل تقابلا فہو متقابل فتقوبلا یتقابل تقابلا فہو متقابل الامر من تقابل والنہی عنو لا تتقابل تو تقابل ماضی معروف ہے یتقابل مزاری معروف ہے تقابلا مستر ہے متقابل اسم فائل ہے تقوبلا ماضی مجولا یتقابل مزاری مجولا تقابلا مستر ہے متقابل اسم مفہول ہے تقابل امر ہے اور لا تتقابل یہ نہیں ہے مزید یہ مسادر ہے تفاخر یتفاخر تفافرا فہو متفاخر تعارف یتعارف تعارفا فہو متعارف تو یہ سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کی پانچ ابواب ہیں اور یہ پانچوں ابواب ایسے ہیں کہ ان کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان پانچوں ابواب کو آپ صرف صغیر اور صرف قبیر تفصیل کے ساتھ صحیح پکا آپ یاد کریں اپنی زبان پر بھی ان کو جاری کریں صحیح روانی کے ساتھ اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ بیج بین میں سے اس کے سیگے آپ یاد کرتے رہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ سلاسی کے جو بیس ابواب تھے وہ سارے تفصیل کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں یعنی چھے ابواب سلاسی مجرد کے ہیں اور نو ابواب سلاسی مزید فی با حمزہ وصل کے اور پانچ ابواب سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے اس طرح کل یہ بیس ابواب سلاسی کے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد روائی کے ابواب آئندہ سابق میں شروع ہوں گے آئندہ سابق میں شروع ہے